جو گرفتہ آئی ہے جو گرفتہ آئی ہے جو گرفتہ آئی ہے یہ دیکھیں جی کی جگہ سے آئی ہے مجارب میں آئی ہے آئی ادھر آئی ہے جیسے دمے کیلئے آئی ہے درنے کے لئے آئی ہے لائیب مناظر ہے پولیس نے ایک کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے اسلام علیکم جی ڈی چوک اسلام آباد سے آپ کو میں ریپورٹ کر رہا ہوں یہاں کی صورتحال کا اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ جس طرح عمران خان نے کال دی تھی فائنل کال دی تھی کہ اپنے جتنی بھی مین کی عدد تھی ان کو بڑی سختی سے انہوں نے بولا تھا کہ ہر صورت جو ہے آپ نے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنا ہے اگر میں پچھلے احتجاج کی بات کروں تو عمران خان سخت برم ہوئے تھے جب انہوں نے جو جلسہ تھا جو احتجاج تھا انہوں نے کینسل کیا تھا اب جو ہے علیمہ خان جو ہے انہوں سے ملاقات کی تھی اس کے بعد انہوں نے زبردست جو ہے انہوں نے کال دی تھی کہ بھئی آپ نے اپنی جو مین کی عدد تھی راول پنڈی کی خیبر پختون خان کی انہوں نے بڑے برم جو ہے انداز میں انہوں نے بولا تھا آپ نے ہر صورت جو ہے اپنے ڈی چوک پہنچنا ہے اگر میں آپ کو ڈی چوک کی صورتحال بتاؤں تو اس وقت ڈی چوک اسلام آباد راول پنڈی کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے آپ یہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک کنٹینرز آپ کو جہاں پہ بھی میں اگر آپ موبائل کے سکرین گھوماؤں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو کنٹینرز پولیس رینجرز آپ کو نظر آئے گی یہ اس وقت جو ہے جو ٹائم ہے وہ تقریباً چار بجک ہے اور اس وقت یہاں پہ صرف ڈی چوک پہ صحافی میڈیا اور پولیسی نظر آئے گی آپ کو اگر میں آپ کو سوابی کی خیبر پختون خان کی صورتحال بتاؤں تو اس وقت جو خیبر پختون خان کا جو قافلہ ہے وہ سوابی اٹک جو پل ہے وہ کراس کر چکا ہے اس وقت کی جو ڈی چوک کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ڈی چوک کا جو مین روڈ ہے اور جو چاروں طرف سے جو روڈ یہاں سے ملتے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے پولیس اور کنٹینرز کی مطل سے بند کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یا پولیس نظر آئے گی یا آپ کو کچھ صحافی حضرات یہاں پہ نظر آئیں گے یہاں پہ مختلف جبوں پہ کنٹینرز خاردار تاریں لگائی گئی ہیں اگر میں عمران خان کی آپ کو جو ہے ان کا جو پیغام اڈیا جیسے انہوں نے پڑا سخت پیغام دیا اگر وہ میں اس کے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو انہوں نے جو جس انداز میں پیغام دیا ہے وہ کافی سوشیل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کو میڈیا اور یہ اس کے جو پیچھے اکپ میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈی چوک جو ہے سپریم کورٹ اور جتنے بھی سرکاری جو دفاتر ہیں وہ ادھر ہی آپ کو ملیں گی یہ سامنے اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے کنٹینرز اور اگر میں یہ اس طرف کر کے دکھاؤں سامنے کنٹینرز اور اگر میں یہ مین روڈ دکھاؤں تو یہاں پہ پہلے خاردر آ رہے ہیں اور ہر کلومیٹر کے بعد یہاں آپ کو کنٹینرز ملے گا اب میں آتا ہوں آپ کو امران خان کا جو انہوں نے پیغام دیا ہے اڈیالا جیل سے بیٹھ کر وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو سامنے کنٹینرز کا اڈیالا جیل سے اپنی قیادت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو سناؤں انہوں نے بولا ہے جی لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی ہے اور قرآن نے انبیاء کے بعد شہید کا مقام سب سے انچا قرار دیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اگر ساری جو اسلام آباد کی ڈی چوپ کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں پھر انہوں نے جی سید حسن نصراللہ اور اسماعیل حانیہ کا ذکر کیا انہوں نے بولا ہے جی اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور ان کا مقام بہت بلند ہے میں ہمیشہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہونے کو بہادر شاہ زفر والی موت پر ترجید دوں گا اور میں نے ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت مانگی ہے اب دیکھیں عمران خان نے یہاں پہ اپنی موت کا ذکر کیا ہے کہ بھئی میں ٹیپو سلطان جیسی موت کو ترجید دوں گا بجائے کے بہادر شاہ زفر والی موت پر اب یہاں پہ فائنل کال مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ عمران خان نے فائنل کال دیئے کہ آپ ہر حالت میں چاہے آپ کو دو دن بھی لگ جائیں آپ نے ٹی چوک پہنچنا ہے اس کے بعد عمران خان جو ہمارے وزیر داخلہ ہے موسیٰ نقوی صاحب انہوں نے بھی بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے عوام کو ایک پیغام دیئے پریس کانفرنس کے ذریعے کی بھی اسلام آباد میں فوج اور رینجر طلب کر لی گئی ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی بھی اگر آئے گا تو ہم سے شکوا نہ کرے یہاں پہ کچھ جو ہے آج ملیشن وزیراعظم بھی آنا تھا اور کچھ باہر کی جو ہیں پرسنیلٹیز انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے بولا جی سترہ تاریخ تک اسلام آباد کی طرح جو ہے کوئی مر کے نہ دیکھے اور یہاں پہ کوئی بھی جو ہے احتجاج پروٹیسٹ یا جلسے کی اجازت نہیں ہوگی جس طرح انہوں نے مولانا فضل ورمان کا بھی ذکر کیا ہے کہ مولانا فضل ورمان نے بھی جو ہے انہوں نے احتجاج کرنا تھا مگر انہوں نے پاکستان کی خاطر جو ہے وہ جو ہے ڈیلے کر دیا ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کی میں بات کروں تو انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف پارٹی کا بھی ذکر کیا ہے کہ طریقہ انصاف بھی پاکستان کی پارٹی ہے وہ پاکستان کے نفع نقصان کا خیال کر کے اپنے جو احتجاج کی قولتی اس پر تھوڑا غور کرے دوسرے لفظوں میں کہوں تو انہوں نے ریکیسٹ کی ہے عمران خان سے کہ وہ مؤخر کر دے یہ دیکھیں جی عمران خان نے جیلز میں بیٹھ کے جو ہے جو پیغام جاری کیا ہے انہوں نے جس طرح وہ اپنے جلسے جلوسوں میں اپنے جو ہے کارکنان کا خون جو ہے گرم کرتے تھے انہوں نے یہ بھی بولا ہے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ایک مشہور کول ہے جب اللہ تعالی نے تمہیں پر دیئے ہیں تو چون کیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو پھر انہوں نے بات کی ہے جی آئینی تربیم کی جس طرح آپ نے کل سنا ہوگا فیصلہ دیا گیا ہے انہوں نے جو عمران خان نے پیغام دیا اس نے بولا ہے اس وقت پاکستان میں گینگ آف تری اور پیڈیم چاروں نے مل کر ہر ادارے کو کلام بنایا ہوا ہے پاکستان میں صرف سکریم پورٹ واحد ادارہ بچ گیا ہے جس کو کلام بنانے کے لیے غیر آئینی تربیم لائی جا رہی ہے پاکستان سے قانون کی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور کسی کا کوئی احتساب نہیں اچھا جی انہوں نے بولا ہے گینگ آف تری نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر قانون کو توڑ کر ملک میں لا قانونیت کا بزار گرم کر رکھا ہے جس کا سب سے بڑا اثر ملکی معیشت پڑھ رہا ہے جو کہ مکمل طور پر تپا ہو چکی ہے میں اگر آج کی بات کروں چار اوپر کی تو راول پینڈی اسلامباد میں اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جو سرویس ہے وہ موتل ہے جس نے بھی یہاں پہ مارکیٹیں تھی وہ بند ہیں ہر جگہ پہ کنٹینڈرز کنٹینڈرز میٹرو بند ہے یہاں پہ اور عمران خان نے جو اس وقت حکمرانی میں ہے اس وقت پاکستان جو وزیر داخلہ آئے ان کے بارے میں انہوں نے بولا ہے پیڈیم کے بارے میں انہوں نے جو بولا ہے انہوں نے بولا ہے جی اس وقت کے تمام حکمرانوں کا سارا پیسہ بحرون ملک ہے اس لیے وہ اپنے ذاتی مفاد اور طاقت کے لیے ملک کے ہر ادارے کو بے دردی سے تباہ کر رہے ہیں یہ جی کچھ عمران خان کے الفاظ دے جو میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کافی گردش بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ڈی چوک کی جو صورتحال ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں یہاں پہ کرفیو کا سماحہ ہے آپ کو جگہ جگہ پہ پولیس رینجرز اور ایف سی کے اہلکار نظر آئیں گے اور راستو کی بات کروں تو آپ کو ہر جگہ پہ یہاں پہ کنٹینرز ہی کنٹینرز ملیں گے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ پولیس والوں کو کوئی بھی اگر میڈیا کے علاوہ کوئی بندہ نظر آتا ہے تو وہ فوراں یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایک وکیل پہنچا تھا دو وکیل یہاں پہ پہنچے تھے اور فوراں یہاں پہ پولیس والوں نے ان کو سائٹ پک کر دیا ہے یہ دیکھیں فائنل کال کا مطلب عمران خان نے پڑھا ہی جو ہے انہوں نے ایک قوم کو سخت پیغام دی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ میرے پاکستانیوں میری ساری جدو جہد آپ کو ازاد کروانے کے لیے ہے اس لیے آپ خوف کے سارے بودھ توڑ کر نکلو یہ وقت دو اور ڈائی کا ہے پھر انہوں نے بولا ہے جی میں اپنی ذات کی قربانی آپ لوگوں کی ازادی کے لیے دے رہا ہوں آپ کی ذات اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے پورے ملک کے روشن مستقبل کا سوچیں اور میری ہر قول پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں پاکستان زندہ بات یہ جی عمران خان کا جو ہے پیغام تھا اپنی قوم کے لیے اور اس وقت جو میں اگر اسلامباد کی صورت حال بتاؤں تو اسلامباد میں ریوالپنڈی کی کوئی قیادت ابھی تک باہر نہیں نکلی صرف ویٹ کیا جا رہا ہے خیبر پکتون خان کی کافلے کا جو آہ جو ہے ایمین گنڈا پور جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے آٹک پل کو کراس کر لی ہے پنجاب کی حدود میں آہ جو ہے وہ آ چکے ہیں یہ اسلامباد اس وقت جو ہے ڈی چوک کا جو آہ ایریہ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ابھی تک کوئی کارکنان آہ پیٹھائی کا کوئی بھی نہیں پہنچا یہ دیکھیں جی آپ کو یہاں پہ پولیس رینجر ایف سی اور کنٹینرز خاردار تا رہی ملے گی مکمل طور پر اس وقت اسلامباد ڈی چوک سمیٹ اسلامباد ریوالپنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے مکمل طور پر اسلامباد ریوالپنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے